نیشنل انسیٹیوٹ آف ڈیزاسٹرد منیجمنٹ کے اس لیے برگیڈیر بنو دتا آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے ذریعے ہمیں آج بہت کچھ جاننے کو ملے گا میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتا ہوں اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے جوشی مت اور باقی کے جو علاقے ہیں خاص طور پر جو آگے کے چار زلیں ہیں جن میں الڈ گھوشت کر دیا گیا ہے وہاں پر لوگوں کو کس قدر سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سر دیکھیں یہ کافی بڑی تراثدی ہے اور دو ہزار تیرے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ انپوٹس سٹیٹ کے پاس تھیں لیکن اس پر خاص توجہ نہ دینے کی وجہ سے اتنی بڑی تراثدی دیکھنے کو ملی حالانکہ اس کے بعد پردیش نے کافی ترقی کی ہے اور اپنا جو آقدہ پرابندہ ہے اس کو کافی صدھارہ ہے اور یہ جو باندھ ٹوٹنے کی جو گھٹنا ہوئی ہے جو تپوون باندھ ہے اسے کیونکہ پیپل کوٹی تک جو پانی کا بہاو تھا وہ کافی تیز تھا اور اس میں جو چیلنج رہے گا وہ یہ رہے گا کہ ویلوسٹی آف وارٹر گریڈینٹ اور جو کرنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ اس سال جو سردیاں ہیں وہ کافی سیویر رہی ہیں تو جو گلیشئرز ہیں وہ ابھی پگھلنے شروع نہیں ہوئے ہیں تو ندیاں زیادہ تر ان میں پانی کا لیول بہت کم ہے تو وہ کافی جو پانی وہاں سے نکلے گا تو وہ اس کو سوکنے کی کوشش کریں گی لیکن جو آس پاس کے گاؤں ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھئے پہاڑوں میں جو رہائش ہوتی ہے وہ ندی کے کنارے یا اس گھاٹوں کے پاس ہی ہوتی ہے اور جس گتی سے پانی آئے گا وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا تو حالانکہ ایویکویشن کار شروع ہو گیا ہے سینہ کی ایک بیٹیلین چار کمپنیاں اورڑی پہنچ چکی ہیں آئی ٹی بی پی کی ٹکڑیاں وہاں پہنچ چکی ہیں ڈی آر ایف کی سرساوا سے تین ہمارے جو ہیلیکاپٹر ہیں وہ ان کو ٹکڑیوں کو لے کے چلے گئے ہیں ہنڈن سے ائر لفٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک 360 ڈگری جو آبدہ پربندن سٹیٹ نے لیا ہے اور جو سینٹر کی مدد ملی ہے وہ ہوتا سرانی ہے